یہ عشق نہیں آسا اتنا ہی سمجھ لیجی ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے شائری پسند ہے اور اس نے یہ شیر نہ سنا ہو اگر شائری نہ بھی پسند ہو تو کسی نہ کسی نے تو کبھی نہ کبھی یہ سنا ہی دیا ہوگا جانے کتنی ہی فلموں اور ہماری روز مرہ کی زندگی میں یہ ڈائلوگ کی طرح استعمال ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے یہ شیر لکھا تھا اپنے زمانے کے جانے مانے شائر جگر مراد آبادی صاحب نے اتنے جانے مانے کی مجروس سلطان پوری اور جانسار اکتر صاحب جیسے جو لیجنڈز ہیں وہ ان کے شاگرد رہے یعنی جگر مراد آبادی صاحب ان کے استاد رہے نمشکار آپ سن رہے ہیں The Creative Zندگی Podcast with me گورف صنا تو دوہزار چوبیس میں کہانیوں والے اپیسوڈ کچھ زیادہ ہو گئے تو سوچا بیلنس بنایا جائے اور شائری پر لوٹا جائے سکس اپریل جگر مراد آبادی صاحب کی جن دن کی سالگرہ ہے تو یہ اپیسوڈ انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم جگر صاحب کی شائری کی طرف بڑھیں یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کا اصلی نام علی سکندر تھا اور بعد میں ان کے شہر اور تخلص سے وہ کہلائے جگر مراد آبادی کلاسیکل اردو پویٹری یعنی گزل کی بات کریں تو جگر مراد آبادی صاحب ویسے ہی ہیں جیسے کرکٹ میں ڈان بریڈمن ان کی شائری میں اردو کے بھاری شبد ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنے میں گستاکی نہ ہو جائے اس لیے میں نے ایسے شیر چنے جو آسانی سے سمجھ آتے ہیں اور کچھ شبدوں میں گہری بات کہہ جاتے ہیں جو کی گزل کی خاصیت بھی ہوتی ہے تو زیادہ تر شیر عشق عشق میں رسوائی اور پھر اس سے ابر کر سیلف کانفیڈنس اور موٹیویشن کی بات کرتے ہیں یہ ایک طرح سے ان کی یعنی جگر صاحب کی زندگی کی کہانی بھی ہیں شراب اور معشوق سے شروع ہو کر اوپر والے کی عبادت تک کا جو سفر ہے اسے بھی کہیں نہ کہیں درش آتے ہیں تو عشق پر کچھ شیر جگر مراد آبادی صاحب کے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا ہے دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد اور جو دوسرا شیر ہے وہ کچھ یوں ہیں دل ہے قدموں پر کسی کے سر جھکا ہو یا نہ ہو بندگی تو اپنی فطرت ہے خدا ہو یا نہ ہو اور یہ شیر مجھے بہت پسند ہے یہ کچھ یوں ہیں تیرے جمال کی تصویر کھیچ دوں لیکن زبا میں آنکھ نہیں آنکھ میں زبان نہیں جمال یعنی کوپسورتی اور جو اگلا شیر ہے جگر مراد آبادی صاحب کا وہ کچھ یوں ہیں اور جو اگلا شیر ہے وہ کچھ یوں ہیں ہائے رے مجبوریاں محرومیاں ناکامیاں ہائے رے مجبوریاں محرومیاں ناکامیاں عشق آخر عشق ہے تم کیا کرو ہم کیا کریں تو وہی بات ہے کہ عشق پر کسی کا جور چلتا نہیں ہے اس میں سب کچھ شامل ہے چاہے وہ مجبوریاں ہو محرومیاں ہو ناکامیاں ہو اور عشق تو عشق ہی ہوتا ہے تو اب عشق سے آگے بڑھتے ہیں رسوائی کی طرف تو یہ جو کچھ شیر ہیں وہ جگر صاحب کے عشق سے جب بھروسہ اٹھنے لگتا ہے یا جب دل ٹوٹ جاتا ہے اس کے اوپر ہیں تو جو پہلا ہے وہ کچھ یوں ہیں عشق جب تک نہ کر چکے رسوہ عشق جب تک نہ کر چکے رسوہ آدمی کام کا نہیں ہوتا اور جو اگلا شیر ہے وہ ہے یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں اور یہ اگلا ایک کمال کا شیر ہے وہ کچھ یوں ہیں ایک ایسا بھی وقت ہوتا ہے مسکراہت بھی آہ ہوتی ہے اور جب آہ کی بات ہوئی ہے تو آہ پر ہی اگلا کمال کا شیر ہے وہ کچھ یوں ہیں عادت کے بعد درد بھی دینے لگا مزا عادت کے بعد درد بھی دینے لگا مزا ہس ہس کے آہ آہ کیے جا ہوں میں اور یہ جو اگلا شیر ہے اس میں تلکی ہے اور عشق سے اٹھا ہوا بھروسہ جو ہے وہ دکھتا ہے اور یہ بہت ہی مشہور شیر ہے اور آپ نے کبھی نہ کبھی سنا ہی ہوگا تو یہ کچھ یوں ہیں کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے تو جیسا کہ ہم نے شروعات میں کہا تھا کہ صرف عشق پر ہی نہیں لکھا جگر مراد آبادی صاحب نے زندگی اور حوصلے پر بھی بات کی ہے تو اگلے جو دو شیر ہیں وہ موت اور زندگی کی اردگرد گھومتے ہیں اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں تو پہلا شیر کچھ یوں ہیں زندگی ایک حادثہ ہے اور کیسا حادثہ موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ ہوتا نہیں تو ایک عمال کی لائن ہے کہ ایک طرف تو وہ زندگی کو حادثہ بتا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی موت کے بعد بھی چلتی رہتی ہے اگر ہم حادثے کے بات کریں تو وہ عام بولچال کی بھاشا میں تو وہ ایک ایکسیڈنٹل کوئی چیز ہوتی ہے یا پھر کوئی کچھ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جو بہت برا ہمارے ساتھ گزرا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہ زندگی کو ہی ایک حادثہ بتا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اس کا سلسلہ وہ موت کے بعد بھی چلتا رہتا ہے تو چلی اگلا جو زندگی اور موت پر جو شیر ہے وہ کچھ یوں ہیں جگر مراد آبادی صاحب کا موت کیا ایک لفظ بے مانی جس کو مارا حیات نے مارا موت کیا ایک لفظ بے مانی جس کو مارا حیات نے مارا وہ کہتے ہیں کہ موت تو موت کیا ایک لفظ بے مانی یعنی موت تو ایک میننگلس ورڈ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جس کو بھی کوئی ختم کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی ہوتی ہے تو یہ تھوڑے بھاری شیر ہو گئے تو بڑھتے ہیں ایک ہلکے فلکے شیر کی طرف جو کہ ہلکا فلکا تو ہے بر اس کا بھی جو میننگ ہے بہت ہی وزندار ہے یہ جو اگلا شیر ہے اس کو ہم آج کل کی بہتشاہ میں کہتے ہیں کہ وائب نہ ملنا جیسے ہم بولتے ہیں اکثر وائب نہیں ملتی ہماری تو یہ کچھ یوں ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں بات ہر کسی سے ہمارا جو connection ہے وہ نہیں ہو پاتا تو آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے تو نیکس ٹائم جب کسی سے وائب نہ ملے تو یہ شیئر ٹرائی کر کے دیکھو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ ہو جائے گا بتانے کا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں جو اگلے دو شیئر ہیں وہ موٹیویشن اور سیلف کانفیڈنس دیتے ہوئے ہیں جو کی بہت ضروری ہے زندگی اور موت کی بات کرنے کے بعد تو یہ جو شیئر ہے وہ کچھ یوں ہے جو طوفانوں میں پلتے جا رہی ہیں جو طوفانوں میں پلتے جا رہی ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہی ہیں اور یہ جو اگلا شیئر ہے یہ ایک فلم میں استعمال ہوا تھا اور جس کی وجہ سے یہ شاید سب سے ایک مشہور شیئر ہوگا آج کے زمانے میں جگر مراد آبادی صاحب کا اور آپ نے سنائی ہوگا ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں اس شیئر سے ہمیں اگر کچھ سیکھنا ہے تو ایروگنس نہ سیکھیں اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جو سوسائیٹی ہے جو لوگ ہیں جو باتیں بناتے ہیں اس پہ ہم نہ جائیں اور اپنا جو ہم جو کام کر رہے ہیں اس پہ اس پہ فوکس رہیں یہ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں یہ نہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے ایروگنٹ ہو جائیں ہمیں کسی چیز کی پروائی نہیں ہے تو فلموں کے لئے اچھا ہے شیئر بٹ زندگی میں تھوڑی احتیاط برپنی ضلوری ہے اور جگر مراد آبادی صاحب کے ان سب شیئروں میں یہ جو آخری شیئر ہے یہ صحیح معنی میں محبت پر ہے سکون پر ہے اور میرا ان سبھی شیئروں میں سے ون آف دی فیوریٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک کو فیوریٹ کہنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ بہت بڑیا بڑیا شیئر ہیں اس میں تو یہ جو شیئر ہے یہ اس لئے بھی ضروری ہے جو آج کل کا جو چناوی ماحول ہے جو گہما گہمی ہے گرما گرمی ہے اس ماحول میں یہ ایک شیئر بہت بڑی بات کہتا ہے تو جگر مراد آبادی صاحب کچھ یوں کہہ گئے ہیں سیاست کو لے کے ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ایک بار پھر پڑھتے ہیں ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اہل سیاست یعنی جن کو پولٹکس کی بڑی جانکاری ہوتی ہے جو جانکار ہیں اور جن کو جتنی کم جانکاری ہوتی ہے پولٹکس کی وہ اتنے خوش ہوتے ہیں تو باقی محبت سے رہیے تو امید ہے یہ جو شائری والا اپیزوڈ ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو کومنٹ کر کے بتائیے کیسا لگا جس بھی پلاٹفارم پہ آپ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اور شیئر بھی کیجئے اور لوگوں سے اور جگر مراد آبادی صاحب کی جو برت انیورسری ہے اسے سیلیبریٹ کیجئے تو جلد ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سن رہے تھے The Creative Zindagi Podcast with Gaurav Sinha